پردیسی پردیسی کو انگلیش میں ایکس پیٹ یا فورنر بھی کہتے ہیں میں ساؤت ایفریکہ میں مقیم ایک پاکستانی ایک پردیسی ہوں میں چھبیس سالہ ایک جوان لڑکا ملک سے باہر اچھے موقع کی تلاش میں گھر سے نکلا مجھے دنیا گھومنی ہے یہاں سے باہر نکلنا ہے زیادہ پیسے کمانے ہیں تاکہ سیرو تفریہ بھی کر سکوں اور گھر والوں کو سپورٹ بھی کر سکوں ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں فضاء میں بہت اونچا بلند ہو رہا ہوں اور دنیا میرے نیچے سے گھوم جاتی ہے میں افریقہ کے ساحل پر اترتا ہوں جہاں تھنڈی ہوا میرا استقبال کرتی ہے اس خواب کے کچھ ہفتے بعد میری نوکری ساؤت افریقہ میں لگ گئی پہلے کچھ مہینے تو گھومنے پھرنے میں لگ گئے نئی نئی جوانی اور آزادی گھومنے کا شاک تھوڑے عرصے تک تو رہتا ہے لیکن اس کے بعد آفیس کا دھندہ آپ کو اپنے اندر کھینش لیتا ہے تھوڑے عرصے بعد جب جذبات تھنڈے ہو جائیں تو گھر کی یاد آتی ہے اور گھر والوں کی بھی گھر کا کھانا بھی یاد آتا ہے اور اپنے وطن کی باتیں بھی دوست بھی یاد آتے ہیں اور دوستوں کی محفلے بھی زندگی کے روز و شب یوں ہی گزرتے چلے آتے ہیں اور آپ اپنے نئے محول کا حصہ بن جاتے ہیں دل مان لیتا ہے کہ بات اب پہلی سی نہیں رہی گلیوں میں کھیلتے بچوں کا شور سبزی والے کی آوازیں مسجد کی آزان اور ٹریفک کا شور جس کو آپ توجہ نہیں دیتے تھے اب آپ کے کانوں میں گونچتی ہیں ماں کی یاد بھی آتی ہے اور بہنوں کو تنگ کرنے کا دل بھی کرتا ہے گاؤں کی فضاء گنے کی فصلیں چائے اور بھینسیں سب اچھی لگتی ہیں پہاڑ جھیلیں دریا اور سمندر سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں مسئلہ اب یہ بھی ہے کہ جیسے ہی میں پاکستان آتا ہوں امیگریشن کی دھکم پیل کسٹمز کے نخرے ٹریفک کا شور و ہول اور بہت سارے معاشرتی مثائل میرے پہلے ایک دو دن کے اندر ہی طبیعت بحال کر دیتے ہیں اور پھر بندہ تانگ آ کر کہتا ہے چلو چلو واپس چلو 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 پردیش چلو میں ایک پردیشی ہوں میرا دل اب یہاں بھی ہے اور پاکستان میں بھی گھر کی یاد بھی آتی ہے اور گھر میں یہاں رہتا بھی ہوں پردیش نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور یہاں رہنے کی وضع سے اب میں بہت کچھ کر رہا ہوں جو میں پہلے نہیں کر سکا تھا میری شناخت کیا ہے یہاں کے لوگ اور پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ساؤت افریقی ہوں بھائی میں ایک پاکستانی ہوں میری جڑیں پاکستان میں ہیں یہ پودا وہیں ہوگا اور پلا بھڑا تھا میں اب پاکستان میں نہیں رہتا لیکن مجھے یہ نہیں بھولنا کہ میں اپنے دیس سے باہر اپنے دیس کا ایک ambasitor یعنی صفیر ہوں میں اب اپنے دیس میں نہیں رہتا لیکن مجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ میری اچھی یا بری عادتوں کی وجہ سے لوگ یہ کہیں گے کہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں یا پاکستانی ویسے ہوتے ہیں میں اپنے دیس میں نہیں رہتا لیکن مجھے اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور اپنے دیس کو بھی میں اب اپنے دیس میں نہیں رہتا لیکن مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنی ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے اپنے دیس کا قرض اتارنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے مجھے نہیں معلوم کہ شاید میں کبھی پاکستان پکا پکا واپس آؤں گا کہ نہیں شاید آؤں شاید نہیں زندگی کہاں لے جائے میں نہیں جانتا میں اب ایک مسافر ہوں ہر دیس میرا دیس اور ہر جگہ اپنی بھی ہے اور پرائے بھی بے نام مسافر ہوں بے نام سفر میرا کس راہ نکل جاؤں کچھ کہہ نہیں سکتا بے نام میری منزل بے نام ٹھکانہ ہے کس در پہ میں رک جاؤں کچھ کہہ نہیں سکتا اس پار تو روشن ہے سارا میرا رستہ اس پار اندھیرہ ہو کچھ کہہ نہیں سکتا تنکے کی طرح میں بھی بے جاؤں سمندر میں مل جائے گا کنارہ کچھ کہہ نہیں سکتا مل جائے گی تعبیر میرے خوابوں کی ایک دن یہ خواب بکھر جائیں کچھ کہہ نہیں سکتا ملتے ہیں آپ سے اگلی قسط میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بار ملتے ہیں ملتے ہیں جائے گا نهای دنگ جائے گا جائے گا جائے گا لے